نمسکار میریمہ پر ساتھ اس وقت آپ کو دکھائیں گے روس یوکرین یدھ سے جڑی ہی خبر نمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں سبینہ تامنگ بے شمک روس یوکرین مہا یدھ کے بیچ آج کی سب سے بڑی خبر سے شروع کریں گے جہاں آج کرائمیا بریج پر ایک اور بڑا حملہ ہوا اور اس حملے کے بعد روس کی سینہ میں بیچینی ہے پتہ نے شام میں بڑی بیٹک بلالی ہے اور اس بڑی بیٹک میں کرائمیا بریج پر ہوئے حملے کے بعد کے حالات کا جائزہ لیا جائے گا بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ پتہ نے یوکرین پر حملے تیز کرنے کے آرڈر ایک بار پھر دے دیے ہیں روس کے کریمیا آئیلنڈ کو کراس نوڈر شیطر سے جوڑنے والے بریج پر ایک کار میں آج ویسپوٹ ہوا اور جس کی وجہ سے کار میں موجود دو لوگوں کی جان بھی جا چکی ایک بچہ زخمی ہے دیکھیں کریمیا پول پر ہوئے حادثے کے بعد یاتا یات روک دیا گیا تھا فیلحال اس وقت حالات کیا کچھ ہیں اس پر بڑی بیٹک کی جائے گی اور آج بات اس دھمکی کی جسے زیلنڈسکی سے زیادہ امریکہ کو بہت گم بیرتا سے لینا چاہیے پتہ نے کہہ دیا ہے کہ کلسٹر بم والی مدد کا جواب بہت خطرناک طریقے سے دیا جائے گا تو وہیں زیلنڈسکی نے کہا کہ امریکہ سے جو نئے بوم مل رہے ہیں ان سے روس کی سینا کا ٹارگٹ یہاں سیٹ ہوگا ایسے میں سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ کیا پتن کلسٹر بم کا حصہ پورے یورپین کنٹری پہ نکالنے جا رہے ہیں کلسٹر بم ایسے لانچ ہوتا ہے اور پھر اپنے ٹارگٹ کے اوپر ایسے پھڑتا ہے بڑے بڑے دھماکوں کے بیج ہی اوکرین کے یدھ میں کلسٹر بم کی انٹری ہو چکی جب سے بائیڈن نے زیلنڈسکی کو کلسٹر بم کا توفہ بھیجا ہے اس کے بعد بھوس کے دیور دیکھنے والے ہیں کیونکہ اب پتن نے دکھا دیا اپنے کلسٹر بم کا توفہ بڑا پتن کے ہتھیار گودام میں کلسٹر بم کا بڑا سٹوک رکھا ہوا ہے یہ بات پتن نے بتائی ہے کہ ان کا کلسٹر بم امریکہ سے بھیجے گئے کلسٹر بم سے زیادہ خطرناک ہے پتن کے گودام میں ایک نہیں دس طرح کے کلسٹر بم ہے پتن کا کلسٹر بم ایسی موت دیتا ہے جیسے دیکھ کر روس کے دشمنوں کی روح کام جائے گی پتن نے بہت ساپ ساپ شمدوں میں کہہ دیا ہے کہ ان کے پاس کلسٹر بم کا گودام بھرا پڑا ہے یہ بم روس نے نیٹو کے لیے تیار رکھے ہوئے تھے لیکن اب زیلانسکی کو امریکہ سے کلسٹر بم ملنے کے بعد پتن اس گودام کا دروازہ کھولنے پر مجبور ہو گئے پتن کے پاس ایسے سیکروں میں بلکہ ہساروں بم ہیں جو کیو کے ساتھ خارکیوں کو جلتے ہوئے قبرستان میں تبدیل کر سکتے ہیں کلسٹر بم اپنے ٹارگٹ کو 90% موت کی گارنٹی دیتا ہے کیونکہ اس بم کی ناکامی کا ریڈ ڈھائی پسن سے بھی کم ہے لیکن سب سے بڑا خطرہ انہی ڈھائی پسنٹ والے ناکام بموں سے ہوتا ہے کیونکہ یہی دشمن کے بعد وہاں کے عام لوگوں کی سب سے زیادہ چاند لیتے ہیں پتن بتا رہے ہیں کہ ان کے کلسٹر بم کسی سے کم نہیں بس انہیں استعمال کرنے کے ابھی نیت پتن کے مطابق روس کے پاس کئی طرح کے کلسٹر بم روس نے ان کو استعمال نہیں کیا ہے یوکرین میں یدھ کے دوران جب بم گولہ بارود کم بھی پڑ گیا تب بھی کلسٹر بم استعمال نہیں کیا گئے لیکن اب پتن کلسٹر بم کا جواب کلسٹر بم سے دینے کے لیے تیار ہے اگر یہ بم استعمال کیے گئے تو یہ امریکہ کا کلسٹر بم بنام روس کا کلسٹر بم والا شد ہوگا اور پھر تھماکوں کی طاقت تیہ کرے گی کہ گزت کے بم میں ہے کتنا زیادہ دو روس پہلے ہی ساف کر چکا ہے کہ اگر روس کی بان پر کلسٹر بم سے وار کیا گیا تو دس گناہ طاقت سے جواب دیا چاہے گا اب پتن کی وارننگ کے بعد یہ بات اور پختہ ہو جاتی ہے کہ زیلنسکی کو بچکانی حرکت سے بچنا ہوگا نہیں تو روس تو پہلے ہی وہ بات کہ چکا ہے جس کا اعلان اکثر روڈویز کی بسوں میں ہوتا ہے یعنی سواری اپنے سامان کے خود ذمہ دار ہوگی اور یہی بات زیلنسکی کو سمجھنی ہوگی پتن کے رکشا مانتری سرگی شویگو نے بھی وہی بات دوہرائی جو ان کے کمانڈر ان چیف کا آدہش ہے یعنی کلسٹر بم پر پتن کا فوکس سافر ہے وہ کسی بھی اولجن میں نہیں ہے اور اس پر وہ بائیڈن کو بھی سبق سکھانا چاہتے ہیں کلسٹر بم بہت ہی خطرناک ہتھیار بانا جاتا ہے کلسٹر بم پر ایک سو بیس سے زیادہ دیشوں نے بابندی لگائی ہوئی ہے اس کی بڑی وجہ سمجھنے کے لیے آپ کو کلسٹر بم کو سمجھنا ہوگا یہ ایک ایسا بم ہوتا ہے جس کے اندر سیکھڑوں چھوٹے چھوٹے بم ہوتے ہیں یہ اپنے چارگٹ کے اوپر ایک نشت پہنچائی پر کھل جاتا ہے اور اس میں سے پھر لانچ ہوتے ہیں سیکھڑوں موت برسانے والے بم جو کلسٹر بم کی طرح اپنے چارگٹ پر کھوٹ پڑتے ہیں ان میں سے کئی بم پھڑتے ہیں تو کئی بینا پھٹے زمین پر رہ جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جوت خط پہنے کے بعد کلابارس بم عام لوگوں کے لیے خطہ بن جاتے ہیں اسی لیے دنیا میں کلسٹر بم کے خلاف ایک عام رائے ہے حالانکہ جو امریکہ کلسٹر بم کا ویروتی ہے وہی اب یوکرین کو یہ بم سپلائی کر رہا ہے زیلنس کی جانتے ہیں کہ وہ آگ سے گھیل رہے ہیں کیونکہ روس سے جواب ملا تو ان کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا کیونکہ تب ایسے بم کیو میں پھٹیں گے خار کیو اور اوڈیسہ میں بھی پھٹیں گے پوتین پورے یوکرین میں کلسٹر بم کی جادر بچھا دیں گے اس کی بڑی وجہ ہے زیلنس کی کا کلسٹر بم پر بیان زیلنس کی لیتھوانیا میں ہوئی نیٹو کی بیٹھک میں کہہ چکے ہیں کہ وہ کلسٹر بم کا استعمال روس کے فوجی ٹھکانوں پر کریں گے اور پوتین اسے برداشت نہیں کریں گے یہ بات روس نے ساف کریں گے موسیقی وہ دروازہ کھولنا چاہتے ہیں جس میں داخل ہونے پر صرف اور صرف موت اور بھیشن یوٹھو والی دباہی ملے گی اس دروازے میں داخل ہونا زیلنسکی کے لیے آتمنگاتی قدم جیسا ہوگا کیونکہ اس دروازے کے دوسری طرف پتن اپنا کلسٹر بم لے کر کھڑے ہیں اور یہ بات تو صاف ہے کہ پتن کے بم زیلنسکی کو ملے کلسٹر بم سے کئی گونا زیادہ گاتک ہیں روس اپنے کلسٹر بم کا دیکھانہ پہلے بھی دکھا چکا ہے اسے پتن کا دیکھانہ کہا جاتا ہے یہ پتن کا بہت ہی سیکرٹ اڈڈا ہے اور یہاں کا ویڈیو پہلے بھی زیلنسکی اور بائیڈن کو بھیجا جا چکا ہے یہ ہے کیب پھائی پھنڈ یہ روس کا لیزر گائیڈڈ بم ہے یہ کیب 250 یہ بم سیٹلائٹ سے گائیڈ کیا جاتا ہے وزن ہے دھائی سو کلو اور یہ بم دیکھئے کیب پھائی پھنڈڈ کا ٹی وی کمانڈ گائیڈنس ویالا بم ہے جسے لائف کیمرے سے ملنے والے ویڈیو کی ذریعے گائیڈ کیا جاتا ہے پوتین نے اپنی ہتھیار فیکٹری کے نمائش ہمیشہ کی ہے پوتین نے دنیا کو ہمیشہ بتایا ہے کہ ان کے پاس مسائل اور بم کی کوئی کمی نہیں ہے پوتین اپنے سب سے خاصم خاص دمیتری میدوے دیو سے ان گودام کا دورہ کرواتے رہتے ہیں دمیتری میدوے دیو روس کے راشترپتی بھی رہ چکے ہیں اور اب پوتین کے قریبی لوگوں میں مانے جاتے ہیں پوتین کے اس بہت ہی بھروسے مند لیڈر کو یوکین والے سٹڈیجی کا بہت اہم حصہ کہا جاتا ہے میدوے دیو روس کی ہر ہتھیار فیکٹری کا جائزہ لے رہے ہیں ابھی دمیتری میدوے دیو روس کی سرکشہ پریشت کے ڈپٹی چیئرمن ہے پوتین نے اب تک اپنے ہتھیار گودام سے جو مانگا ہے وہ پوتین کو ملا ہے اور اب پوتین کی ہتھیار والی فیکٹری 24x7 کام کر رہی ہے پوتین کی ہتھیار فیکٹری دیکھئے اس میں ٹینک بھی بن رہا ہے اس میں مسائل بھی تیار ہو رہی ہے اس میں ٹرون بھی بن رہے ہیں اور اس میں بم اور گولا بارود بھی تیار ہو رہا ہے اس فیکٹری میں ایک بڑے مشن موڈ پر کام چل رہا ہے پوتین یہاں زرا بھی دیری نہیں چاہتے پوتین یہاں ہفتوں کے ساتھوں دن اور دن کے 2400 گھنٹے کام کر رہے ہیں پوتین کے ہتھیار فیکٹری میں کیا کیا بن رہا ہے کون کون سے ہتھیار تیار ہو رہے ہیں اس کی پوری ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے یہ ایسی دیٹیل ہے جس پر زرنسکی سے زیادہ نظر بائیڈن کی ہے نیٹو تیشوں کی ہے کیونکہ یہاں کا پروڈکشن ریٹ تائے کرے گا کہ پتن کا یدھ کتنے دن چلے گا پتن اس ریٹ کو 100% والی گارنٹی سے برقرار رکھنا چاہتے ہیں ہتھیاروں کا پروڈکشن بڑھا اور اسلحہ تیزی سے تیار ہوا تو پتن زیادہ دن تک یدھ کر پائیں گے ہتھیاروں کا پروڈکشن تھما اور گولا بارود کم تیار ہوا تو پتن کا یدھ اور ان کا نیٹو کے خلاف ایجنڈا آندھے مو گر جائے گا پتن کو اپنے ہتھیاروں کی فیکٹری کی پل پل کی اپڈیٹ چاہیے پتن کی نظر فیکٹری کے اتبادن پر ہے پتن کی نظر ہتھیاروں کی لانچنگ اور اس سے دھر راتی یوکرین کے شہروں پر بھی ہے پتن نہیں چاہیں گے کہ ان کا پروڈکشن ریٹ گرے وہ نہیں چاہیں گے کہ ہتھیاروں کی فیکٹری خاموش پڑے پتن نہیں چاہیں گے کہ پتن پر ان کے حملوں کے رفتار کمیں اب گودام کے ساتھ یہی تیزی فیلڈ پر بھی دیکھی جا رہی ہے جہاں ہتھیاروں کی تیسٹنگ سے لے کر بھرتی ہو رہے نئے سینکوں کی ٹریننگ ہو رہی ہے یہاں کی میگرانی کی ذمہ داری بھی پتن نے دمیتری میدوے دیو کو دی ہے یہ روس کا اورین بک شتر ہے اور یہاں ٹینک سے لے کر ایک انفرنٹری کے جوان تک فوج کی ایک ایک تیاری کا جائزہ لینے میدوے دیو خود پہنچے میدوے دیو نے دیکھا کہ ٹینک پر کیسے ٹریننگ دی جا رہی ہے بکتر بند گاڑیوں کو لے کر کیا تیاری ہے اور نئے سینک کیسے توکھانے میں کام کر رہے ہیں کیونکہ یہی فوجی ہیں جو بہت جلدی ہی یوکرین کے کسی موچے پر تیارینات کیے جائیں گے دمیتری میدوے دیو کے اس سیکرٹ دورے کی خاص بات پی رہی کہ وہ فوجی وردی میں اس ہٹے پر پہنچے موسکو سے قریب 1200 کلومیٹر دور دکشن میں اس ہٹے پر فوج کی نئی ٹکڑی تیار ہو رہی ہے بہت ضروری ہے کہ انہیں ہر اس ہتھیار کے بارے میں کاؤنٹر کرنے کی ٹریننگ دی جائے جو زیلنسکی اور نیٹو یوکرین میں استعمال کر رہے ہیں یا پھر انہیں استعمال کرنا چاہتے ہیں ظاہر ہے اس میں کلسٹر بم بھی ہے یہاں فوج کو پرمانو خملے کے دوران بچنے کی ٹریننگ بھی دی جاتی رہی ہے کلسٹر بم تو اس کے مقابلے چھوٹی سی چیز ہے لیکن پتن نے اب اپنے ارادے سے زائد کر دیا ہے کہ اگر ان کے سینکوں پر کلسٹر بم گرایا گیا تو وہ زیلنسکی کو ماف نہیں کریں گے موسیقی